موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب خیریت سے ہیں اچھا جی ہم موجود ہیں اردو کی کلاس میں اور ہم اردو کی کلاس میں آج کل کون سے چپٹر پہ کام کر رہے ہیں سبق نمبر دو پہ ٹھیک ہے اور اس سبق کا نام کیا ہے خواب اور خزانہ بلکل ٹھیک ہم نے اس سبق کی مشک مکمل کی ہیں نا کافی ساری اچھا آج ہم ایک نئی مشک اور کریں گے اور اس مشک کے لئے ہمیں کرنا کیا ہے سب سے پہلے تو آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر نو نکال لیجئے سب نے بک اوپن کر لی کونسا پیج نکالا پیج نمبر نائن اچھا جی اب دیکھتے ہیں کہ اس صفحے پہ ہمارے پاس کیا کام ہے آج ہم نے کرنی ہے سرگرمی نمبر دو ٹھیک ہے کونسی سرگرمی مکمل کرنی ہے آج سرگرمی نمبر دو چلیں آپ مجھے یہ بتائیں ہم نے پہلے بھی متضاد الفاظ کے بارے میں بات چیت کی تھی کہ متضاد الفاظ کیا ہوتے ہیں یاد ہے آپ کو متضاد الفاظ کیا ہوتے ہیں کن الفاظ کو ہم متضاد کہتے ہیں متضاد یا زد اردو قوائد میں ایسے الفاظ کو کہتے ہیں جو ایک دوسرے کے ایک لٹھو ٹھیک ہے یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا اور ہم نے متضاد الفاظ سے متعلق پہلے بھی سرگرمی مکمل کی ہے آج ہم اسی کی ایک اور سرگرمی کریں گے یعنی متضاد الفاظ پہ ہی بات کریں گے لیکن کچھ تھوڑا سا مختلف ہوگا اس میں اور وہ مختلف کیا ہے بھئی تو چلیں ہم دیکھتے ہیں اپنی سرگرمی میں کہ یہاں کیا پوچھا جا رہا ہے ہم سے آپ نے صفحہ نمبر نو نکال لیا اپنی کتاب کا تو چلیے دیکھئے سرگرمی نمبر دو پہ کیا کہا جا رہا ہے ہم سے یہ دیکھئے یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات متضاد بنانے کے لیے ہم کسی ایک لفظ کو دوسرے سے تبدیل کرتے ہیں ٹھیک ہے کیا کہا بعض دفعہ یعنی بعض اوقات متضاد بنانے کے لیے ہم کسی ایک لفظ کو دوسرے سے تبدیل کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کی مثال کیا دی ہے مثلا بے ایمان سے ایماندار بے ایمان سے ایماندار اس میں ہم نے کیا کیا ایک لفظ کو دوسرے سے تبدیل کر دیا ہے اور پھر متضاد بنایا ہے ایسے کچھ متضاد آپ کے ذہن میں آتے ہیں یہاں پہ بھی موجود ہیں ہم نے اسی پہ کام کرنا ہے اچھا اور نیچے دیکھئے یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے آپ سے دیئے گئے الفاظ کی زد اوپر دیئے گئے طریقے کے مطابق لکھئے کیا سوال ہے دیئے گئے الفاظ کی زد اوپر دیئے گئے طریقے کے مطابق لکھئے اب یہاں پہ کیا ہے رحم دل رحم دل رحم دل پہلا لفظ ہے اس کا ہم نے متضاد سوچنا ہے اب رحم دل کا متضاد سوچئے کیا ہوتا ہے رحم دل بے رحم کیا لکھیں گے بے رحم ہم نے کیا کیا ایک لفظ کو دوسرے سے تبدیل کر دیا رحم دل کو ہم نے کیا بنایا بے رحم بے رحم ٹھیک ہے اچھا اب اگلا ہے ہمارے پاس اقل مند اقل مند اقل مند شاباش اب اقل مند کے لیے ہم کیا متضاد بنائیں گے اقل مند کے لیے ہم متضاد بنائیں گے بے اقل بے اقل ٹھیک ہے یہاں بھی ہم نے ایک لفظ کو دوسرے سے تبدیل کیا ہے ٹھیک اب اگلا موجود ہے جاندار 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 لفظ کو متضاد بنانے کے لیے ہم کیسے تبدیل کریں گے جاندار کا متضاد ہوتا ہے بے جان بے جان بے جان لکھا اپنے شاب باش اب اس کے بعد موجود ہے بے فائدہ کیا ہے بے فائدہ بے فائدہ کونسی چیزیں بے فائدہ ہوتی ہیں وہ چیزیں جن کا ہمیں کوئی فائدہ نہ ہو جن سے ہمیں کوئی کچھ حاصل نہ ہو ٹھیک ہے وہ چیزیں بے فائدہ ہوتی ہیں اب بے فائدہ کا متضاد کیا ہوتا ہے یہاں بھی ہمیں اسی اصول پہ کام کرنا ہے کہ ہمیں ایک لفظ کو تبدیل کر دینا ہے دوسرے سے تو بے فائدہ کا متضاد بنتا ہے فائدہ مند کیا ہے فائدہ مند گوڈ فائدہ مند تو دیکھا آپ نے یہاں پہ ہم نے اس کمش میں ایک نئے اصول کے ساتھ متضاد بنائے ہیں وہ اصول کیا تھا ہمارا کونسا گرامر کا اصول تھا متضاد کا قوائد کا وہ یہ تھا کہ بعض اوقات متضاد بنانے کے لیے ہم کسی ایک لفظ کو دوسرے سے تبدیل کر دیتے ہیں اور اسی اصول کے تحت ہم نے یہاں پہ اپنی اس سرگرمی کو مکمل کیا اور متضاد بنائے رحم دل کا بے رحم بنایا اقل مند بے اقل جاندار بے جان بے فائدہ کا کیا بنا فائدہ مند اب آپ مجھے بتائیے آپ کے ذہن میں کچھ اور ایسے الفاظ آتے ہیں جن پہ اسی طرح سے اسی قوائد کے اصول کے ساتھ ہم متضاد بنا سکتے ہیں تو اگر آپ کے ذہن میں اور بھی کچھ ایسے الفاظ آتے ہیں تو آپ انہیں اپنی کوپی میں تحریر کر لیجئے ٹھیک ہے یہ کام تو کتاب کا آپ کو مکمل کرنا ہی ہے اس سبق کو کی اس سرگرمی کو بھی مکمل کریں گے اپنی کوپیوں میں کوپی میں کیجئے کتاب میں کیجئے اور اس کے بعد اگر کچھ مزید الفاظ آپ کے ذہن میں آتے ہیں تو اسے بھی ساتھ لیجئے اور کام مکمل کر کے اس کام کی تصویر اپنے ٹیچر کو سنڈ کرنا نہ بھولیے گا ٹھیک ہے اللہ حافظ موسیقی